بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو یہ ہمارے پاس انگلیش کلاس فیفت کی ہے اور اس کا ہم یونٹ نمبر تری جو کہ ہمارے پاس تا وومن ایز رول مارڈل وومن ایز رول مارڈلز اس کا آج ہم کمپلیٹ ایکسرسائز سال کریں گے جو کہ ہمارے پاس یہ ہے اور شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں اس یونٹ کی ہم کمپلیٹ ٹرانسلیشن کر چکے ہیں انگلیش ٹو اردو اگر آپ کو اس کی ٹرانسلیشن چاہیے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے آپ وہاں پہ جائیں اور کلک کریں اور وہ ٹرانسلیشن دیکھیں شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربانی ہے ترہیم کرنے والا ہے یہ ہمارے پاس ہے اورل کمیونکیشن لرننگ دی ساؤنڈز شارٹ اینڈ لانگ واول ساؤنڈ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے read me vowels can make long and short sounds in words a long vowel sound is held longer in pronunciation than a short vowel sound یہاں پہ ہمارے پاس short بھی ہیں اور long بھی ہیں اب ہم یہاں پہ آتے ہیں read and say the long and short vowel sounds given in the colored words below یہاں پہ short جو ہیں وہ یہ ہیں i have a black hat long کیا ہے i had peanut butter ٹھیک ہے black hat اور یہ ہم پڑھیں گے i had peanut butter یعنی یہ تھوڑا سا لانگ ہوگا لانگ واول جیسے آگلہ دیکھیں عمر کیپچر دی برڈ وید این نیٹ ٹھیک ہے جبکہ یہاں پہ ہے نیٹ جلدی ختم ہو جاتا ہے یہ لافظ ٹھیک ہے عمر آلویز کیپس ہیز روم نیٹ یہ کیا ہے نیٹ اینڈ ٹیڈی i did not i did not write the question i wrote the note ٹھیک ہے تو یہ long vowels ہیں اور یہ short vowels ہیں ٹھیک ہے come in and sit down they went to see the site ٹھیک ہے site for the new school اگر cut it with a knife she is really cute آگے آپ نے یہ ایکسرسائز کا circle the word with a short vowel sound and tick the words with a long vowel sound تو اس کا solution آپ دیکھیں یہاں پہ دیا گیا ہے مختصرف حرف علت آوازوں والے الفاظ کے گردائرہ لگیں اور لمبے حرف علت والے الفاظ پر درست کا نشان لگیں یہاں پہ انہوں نے پھر short vowel کو اور long vowel کو علیدہ علیدہ لکھا ہے short vowel یہاں پہ ہمارے پاس ہے tube coat pin jet key tap اور یہ ہمارے پاس ہے pine tape coat tube تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے tube pin coat tap اور جو جو یہاں پہ ہمارے پاس short کے اس میں لکھے ہوئے ہیں آپ نے اس کو short میں لکھ لینے ہیں اور جو long میں ہیں تو آپ نے ان کو long میں لکھ لینے ہیں ٹھیک ہو گیا ہے یہ پہلا question آپ کے پاس یہاں پہ آ گیا ہے next اب ہمارے پاس کونسی چیز ہے learning to speak read and practice the given dialogue یہ آپ نے بچوں کو سکھانا ہے اور یہ ہمارے پاس ہے عمر good morning teacher teacher اسے کیا جواب دیتا ہے good good morning عمر why are you so late today تو عمر اسے پھر جواب دیتا ہے تو اس طرح آپ نے بچوں کو سکھانا ہے اس چیز کو next ہمارے پاس so next ہمارے پاس ہے reading comprehension answer this question in سوالوں کے جواب دیں why did the people of Pakistan give the title of Madre Millet or to Fatima Jina دوسرا سوال ہے what is the role of Radfao in controlling leprosy in Pakistan تیسرے write a few sentences about how female contribute in the development of a society تو اس کے جواب آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں پہلے سوال کے جواب ہے the people of Pakistan gave the title of Madre Millet to Fatima Jina due to her role in the freedom moment تحریک پاکستان میں اس کی کردار کی وجہ سے پاکستان کے عوام نے فاطمہ Jina کو Madre Millet کا خطاب دیا اس طرح دوسرا سوال ہے پاکستان میں جزام کی مرض کو قابل کرنے کے لیے رتفاؤ کا کیا کردار ہے تو اس کے جواب ہے رتفاؤ نے پاکستان میں جزام سے لڑنے کے لیے اپنے زین کی وقف کر دی تھی اس نے پاکستان کی مختلف علاقوں کا دورہ کیا اس مقصد کے ساتھ کے جزام سے متاثرہ مریزوں کو بچائیں نیکسٹ ہمارے پاس تیسرا سوال ہے write a few sentences about how females contribute in the development of a society اس بارے میں چند جملے لکھیں کہ معاشرے کی ترقی میں خواتین کا کیا کردار رہا ہے تو اس کا جواب ہے the role of women in society has ensured the stability, progress and long-term development of nations they are playing the role of working women, an efficient home maker and a proud mother and daughter معاشرے میخواتین کی کردار نے قوموں کی استحکام سبقت اور تعویل المدتی ترقی کو یہاں پہ یہ تھوڑا سا مسپرنٹیں کیا ہے وہ مزدور خاتون ایک سرگرم گھریل خاتون اور ایک قابل فخر ماں اور بیٹی کی کردار ادا کر رہی ہے next ہمارے پاس ہے write a short paragraph using the word fast then next finally and however first sentence is given below to begin with the یہ کہتا ہے کہ الفاظ استعمال کرتے ہیں محتصر paragraph لکھیں زیل میں آغاز کرنے کے لیے پہلا جملہ دیا جاتا ہے first we boil some water to make a cup of tea then put the tea bag in the water so اس والے کے ہم کیا کر رہے ہیں ابھی اس question کو solve کر رہے ہیں read the given paragraph notice the use of transitional devices تو یہاں پہ انہوں نے تیسرا دیا ہے write a short paragraph using a word تو first we boil some water to make a cup of tea تو یہ فرسٹ کے لیے سنٹنس سعمال گیا گیا ہے next کے لیے finally اور اس طرح دوسری جہاں ان کے لیے اور سنٹنس دیے گیا ہیں جو کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں next add some sugar and milk اور finally کے لیے جو ہمارے پاس جملہ ہے finally the tea is ready اور however کے لیے however it was not good tea ٹھیک ہوگی ہے اس طرح تیسرا جو سوال ہے look at the picture and answer the following question using position word in complete sentence تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا جو سوال ہے look at the picture and answer the following where is the cow standing یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ cow کہاں پہ کھڑی ہے where is the boy sitting بچہ کہاں بیٹھا ہے where is the sun اور سورج کہاں ہیں تو ان سوالوں کی جواب بھی دینے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں where is the cow standing the cow is standing near the stream ٹھیک ہے where is the boy sitting the boy is sitting in the garden where is the sun the sun is above the hills تو اس طرح next جو ہمارے پاس ہے سبق دوبارہ پڑھیں اور درست انتخاب کے ساتھ خالی جگہ پور کریں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو next page کی طرف جائیں گے کتاب کی next page پہ تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں arfa flew her fast aircraft at the age of تو یہاں پہ کیا خالی جگہ میں کیا آئے گا اس طرح آگے بھی ہے تو ان خالی جگہ کو اب one by one solve کریں گے تو پہلے خالی جگہ میں آئے گا age of ten ٹھیک ہے arfa flew her fast aircraft at the age of ten دوسرا ہے ratfau was a german doctor تیسرا ہمارے پاس ہے فاطمہ جنا was a dentist by profession اور اس طرح ہمارے پاس چوتھا اور آخری ہے سمینہ بیگ is the first پاکستانی moment to climb mount Everest اس کے بعد ہمارے پاس ہے vocabulary building ذخیر الفاظ تو ذخیر الفاظ یہاں پر آپ اگر دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس صرف pride honor لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے اردو میں meaning نہیں ہے تو ہم نے یہاں پہ اردو میں meaning بھی لکھے ہیں آپ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں pride honor عزت فخر عزاز یہ اس کے معنی ہے a prestigious respected قابل احترام عظیم significant important اہم mountain 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 mountaineering mount climbing ٹھیک ہے قواہ پہمائی تو اس کی pronunciation میں تھوڑی سی یہ بہت ہی لمبا word ہے تو اس لئے اس کی pronunciation میں تھوڑی سی مشکل رہی next ہمارے پاس achievement success learning to spell ہجے سیکھنا ٹھیک ہے learning to spell کیا مطلب ہے ہجے سیکھنا تو ہجے میں یہاں پہ خالی جگہ میں کیا ہے c e r t i f i e d certified اور یہاں ہمارے پاس ہے خالی جگہ میں جی آئے گا موجود ہیں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کتاب میں تو next پیج پہ ہے کتاب میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ موجود ہے یہ certified youngest proud remark شاید یہی ہوگا دیکھ remark کے بار refuges تو یہ ہمارے پاس آ گیا ہے next question کی طرف چلتے ہیں so next جو حصہ ہمارے پاس آگیا وہ grammar کہا گیا ہے noun with no change noun with no change read the following sentences to understand the use of noun there are some nouns that do not change their spelling to make their plural for example deer fish sheep etc یہ کہ ہے ہے کہ یہ ایسے ناؤن ہیں جن کی جمع بناتے ہوئے اس کے جو اندر ہج ہیں ان میں تبدیلی نہیں آتی چھیک ہے اس کے سپیلنگ میں تبدیلی نہیں آتی the sheep is running fast اگر اس کی جمع بنائیں تو sheep نہیں آئے گا بلکہ یہ ہی sheep لگے گا the sheep are running fast is ایک کلی ہوتا ہے آر زیادہ کلی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دونوں میں ہم صرف sheep کا استعمال کریں گے there is a gold fish in the pound again there are gold fish in the pound ایک gold fish ہے اگر زیادہ ہوں تو پھر ہم آر لگائیں گے make sentences of your own using the given nouns تو ان nouns کے لیے ہم کیا کریں گے sentences جملے بنائیں گے cattle کے لیے deer کے لیے hair کے لیے تو یہ جملے آپ یہاں پہ دیکھیں cattle کے لیے بنا ہوئے cattle are grazing in the field deer کے منی ہرن the hunter shoot a deer hair منی بال I like my hair تو اسی طرح سے یہ ہو گیا describe the picture in the four sentences using action word in the past tense in your notebook تو یہاں پہ کتاب میں جو لکھے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھیں action word describe an action such as sleep, jump, talk, drink, walk etc یہ ہمارے پاس کیا ہے action words ہیں تو یہاں پہ دیکھیں the girl was sitting in her room she was driving picture she was taking a brush in her hand she drove many pictures تو یہ انہوں نے sentences بنا لیا ہے learning to write لکھائی سیکھنا speech bubbles تکریر غبارہ speech bubble یا تکریر غبارہ سے مراد کسی کردار کے خیالات یا الفاظ اپنے اندر لکھنے ہیں fill in the speech bubbles what are you doing amjad i am taking break fast ٹھیک next let me tell you about your garden next کیا آئے گا our garden has reached with flowers plants and trees so یہ جو تھا یہ جو سوال ہیں یہ ہم نے کر لیا ہے جو انہوں نے کہا کہ describe کریں picture کو اور اس کے مطالق چار جملے بنائیں action word کی مطالق تو اس کے چار جملے ہم نے بنا لیا ہے اب آگے ہے read the speech bubbles تو ان کو کیا کیا speech bubbles کسی کہتے ہیں speech bubbles express characters thoughts are words written inside it sure dad let me tell you how to send an email آگے ہے fill in the speech bubbles یہ دیکھیں speech bubbles میں انہوں نے کیا کیا لکھا ہے یہ لکھا ہے what are you doing amjad i am taking breakfast یہ پہ لکھنا what are you doing amjad amjad کا جواب ہے i am doing breakfast میں کیا کر رہا ہوں i am taking breakfast میں breakfast کا یعنی ناشتہ کر رہا ہوں let me tell you about your garden to your garden to your garden your tell you about your garden our garden has reach with flower plants and trees تو یہ جو ہیں ادھر نیچے غلی میں لکھنا ہے create your writing write a biography of your favorite personality in your notebook تو favorite personality کے biography لکھیں سو یہاں پہ آجائیں ریویو میں oral communication learning the sound read the given sentence and circle the word with silent letters یہ کہتا ہے کہ ان جملوں کو پڑھیں اور جو silent letters ہیں ان کی گرد دائرہ لگائیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کیا لگائی ہوئے دائرہ لگائی ہوئے پہلے میں ہمارے پاس بی آت ہے دوسرے میں ہمارے پاس پھر بی آت ہے climbing تیسرے میں ہمارے پاس ہے rest watch تو انہوں نے اس کے نیچے دائرہ لگائی ہوئے جو کہ ہمارے پاس silent letters ہیں تو یہ پہلے سوال آپ کا یہاں پہ حل ہو گیا ہے دوسرا ہے reading comprehension reading comprehension میں آپ کے پاس یہاں پہ دی ہوئے سوالوں کے جواب موجود ہیں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو write four to five sentences on your favorite female personality تو یہاں پہ دیکھیں miss فاطمہ جنا is my favorite female personality انہوں نے فاطمہ جنا کے متعلق ڈکھائیں she was the younger sister of kaidiazm she was a dentist by profession she played a key role during Pakistan moment she got the title of madri milet پہلے سوال ہوگی ہے دوسرا سوال ہے کہ how do we show our love to Allah ہم اپنے اللہ تعالیٰ اپنی محبت کیسے ظاہر کرتے ہیں تو اس کے جواب ہے we show our love اس میں تھوڑی سی how do we show our love to Allah ٹھیک ہے تو اس میں اگر ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کیسے ظاہر کرتے ہیں تو اس کا یہ آنا چاہیے تھا ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت یوں ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کا ہر حکم بجالاتے ہیں we show our love to God in such a way that we worship Him and obey His or every command تیسرا ہے why was our last رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم called صادق and آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور آمین کیوں کہا جاتا ہے تو اس کا جواب ہے our last رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was called صادق and آمین for his honest nature he always spoke the truth without considering the consequences ہمارے آخرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور آمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیانت دارانہ فطرت کی وجہ سے کہا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نتائج کی پرواہ کے بغیر ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے تو یہاں تک آپ نے سیکھ لیا ہے پہلے کا جواب ہے دوسری کا جواب ہے دوسری کا جواب ہے ہرڈ ریوڑ ریوڑ کا جملہ کیا ہے we saw a herd of gears in the forest بنچ کا کیا ہے گوچہ she set him a bunch of red roses فلاک کیا ہے گلہ ریوڑ یا ٹولی امجد saw a flock of sheep تو یہ فلاک ہے اس طرح یہ کہتا ہے خط کشیدہ اسموں کے درست جمع حالت استعمال کرتے ہوئے دیئے گئے جملے دوبارہ لکھیں اس کے مطابق درست فائل اور فیل کے مطابق بھی استعمال کریں the cats are hiding in the bushes so یہ collect anon کے ہم نے جملے بنا دی ہیں اب the cat is hiding in the bushes تو یہ کیا کہہ رہے تھے یہ کہہ رہے تھے یہ سنٹنس is using the correct plural form of the underlying nouns also use the correct subject verb agreement accordingly تو ان کو اب ہم نے کیا کرنے ہے solution کرنے the students are sitting on the benches اور تیسرہ ہے there were children standing outside the gates چوتھ ہے they have pain in their teeth اور پانچھ ہے the foxes are running after the mic اس طرح fill in the blanks with the correct articles درست رو فی تنکیر و خل سوشیت کے ساتھ خالی جگہ پر کریں Sarah wanted to buy a new story book so she went to the book store she saw many store books and then found a one she was looking for she read a few pages of the story book then she took the book to the shopkeeper and asked him to add a ruler and an umbrella to her cat اس طرح common noun proper noun countable noun uncountable noun یہ یہاں پہ لکھا ہوں ہے table جو ہے یہ common ہے chair common ہے اقبال عائشہ یہ پراپر ہیں books kids یہ countable ہیں milk cotton یہ uncountable ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے دے گے اس میں صفت کے درجات لکھیں تو یہاں پہ اگر آپ بک کی طرف آئیں تو یہاں پہ fill in the blanks with the correct article تو یہ کر لیا ہے ہم نے common اور proper countable uncountable یہ بھی کر لیا ہے write the degree of the given adjective ان ایڈجیکٹیو کے کیا لکھنے ہیں degrees لکھنی ہے تو یہاں پہ آئیں اور ان کی degrees دیکھیں soft نرم softest softest big bigger biggest beautiful more beautiful most beautiful famous more famous most famous young younger youngest ٹھیک ہے تو اس طرح آخری next ہمارے پاس ہے the given text and underline the action word دی گے یہ بھارت کو پڑھیں اور action word متحرک الفاظ کو خاطر کشیدہ کرے دو action word went made واغڈ collected took took and at تو اس طرح یہ ہم نے پاس action word so اس میں ہم نے action word کے بھی complete کر لی ہے جیسے کہ went تھا made اور اس طرح یہ action word تھے وہ ہم نے کر لی ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کرنا اگر چینل پہ نہ ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اس طرح اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز کیلئے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو mathematics کی متعلق ویڈیو چاہیے تو اس کا link description میں موجود ہے آپ class 3 سیلیکٹ ہے 4th 5th کی mathematics یہاں پہ complete سالو ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تینaloی ٹچین کی متعلق وقت موسیقی